اس کے اندر جتنی حلچل مچی ہوئی ہے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک نورملائزیشن وہاں پہ آ رہی ہے لیکن پتہ تو یہ چلا ہے کہ آج امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اس جنگ کو جاری رہنا چاہیے it means کہ یہ جو اسرائیل بمپارڈمنٹ کر رہا ہے اس کو جاری رہنا چاہیے in other words تو امریکنز یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف تارٹ صاحب دیکھا جائے تو جس طرح پریزنٹ بائیڈن کو سنب کیا ہے عرب لیڈرز نے because اگر آج بائیڈن صاحب ملتے عرب لیڈرز کو تو ان ممالک میں تو کہا جاتا ہے کہ شاید عرب سپرنگ جیسی کوئی موپمنٹ شروع ہو جاتی اور یہ لیڈرز اتنے جھوگے نہیں ہیں کہ وہ اس کو برداشت کر سکتے امریکہ میں کیا ٹیمپریچر ہے تارٹ صاحب سنیں وہاں پہ بھی کپٹل ہیل میں بہت کچھ اور ہے ہمیں بتائیں کہ اس وقت ذاری بات ہے یہ امریکہ ہی make and break کر سکتا ہے جو امریکہ کرے گا وہی middle east میں ہوگا تو آپ بتائیں واشنگٹن ڈی سی میں کیا اور ہے سر میں سارے سارے کو sum up کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ابھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کیونکہ دن کا ٹائم ہے یہاں واشنڈ ڈی سی میں اور یہودی جو خاص کر انہوں نے شرٹیں پہن رکھی ہیں تکریباً پچاس سے ستر کے قریب ہیں ان شرٹوں پہ لکھا ہے کہ jews says ceasefire اور انہوں نے ceasefire کے بڑے بڑے banner اٹھائے ہیں اس وقت اور capital dome کے اندر بیٹھے ہیں ان کو ابھی تھوڑی دیر پہلے warm کیا ہے capital police نے کہ آپ چلے جائیں جو کچھ تو چلے گئے ہیں اور لیکن کچھ کو ابھی arrest بھی کر رہی ہیں اور وہ ان میں دیکھا جا رہا ہے orthodox سے یہودی ہیں جو کہ اپنے ایک مخصوص لباس میں ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں کہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ceasefire کرنی چاہیے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ اس وقت امریکہ کے اندر جو ہمارا western میڈیا ہے وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے میں آج صبح جب اٹھے کہ میں نے وہ حسبتال کے ہاسپیٹل الحالی ہاسپیٹل کے اوپر جو 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 حادثہ وہاں پیش ہے جب اس کو میں اس کو مزید دیکھنے کی کوشش کی ہے تو زیادہ تر اس وقت جو امریکن میڈیا ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ it's a blame game blame game اس طریقے سے کہ کچھ لوگ جو دوسرے کچھ news outlet کہتے ہیں کہ it was a air strike ساتھ ہی بی بی سی اور دوسرے news کے اوپر جو جیو ان کی آئی ڈی ایف ہے اسرائیل defense ان کا جو اپنا divorce ہے ان کے جو بڑے بڑے افسران نے آ کے شواہد پیش کیے ہیں بلکہ آج انہوں نے حماس کی communication کو بھی release کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ وہاں حماس پہلے لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ hospital جائیں ان کی ڈیو ٹیپس جو ہے وہ کچھ لیکی ہیں دو میں mention کرنا چاہوں گا دونوں سائٹ کے سکے کے دونوں روح ایک تو ایک ڈاکٹر صاحب آئے میڈیا کے سامنے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں دو دن سے کہا جا رہا تھا کہ آپ اس hospital کو خالی کر دیں کیونکہ ہم اس کے اوپر attack کریں گے تو ہم نے وہ خالی نہیں کیا تو انہوں attack کر دیا یہ ایک version تھی دوسری version جو آئے صبح سے جو اسرائیل کا defense department ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اسلامی جہاد کا misfire ہوا ہے اور انہوں نے ان کی communication بھی جو ہے اسلامی جہاد کی وہ بھی release کی ہے جس میں وہ misfire کو admit کر رہے ہیں تو اس وقت western media اس کو blame game کا نام دے رہا ہے دوسرا جو بائیڈن کا جو دھورہ تھا اس کو کہا جا رہا ہے کہ this was biden's mission impossible اس کا نام دیا ہے اب میں اس میں مزید جو اس کو detail further بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ چیما صاحب پھر بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسانیت کے خلاف کو ہے innocent لوگ مارے جا رہے ہیں جو حماس نے کیا تھا وہ بھی condemnable ہے انہوں نے بھی civilian کو کیا ہے آرمی کو جا کے take over کر لیتے تم آپ دہشتگرد ہو what does civilian gonna do with it آج جو 500 لوگ جو غازہ میں مارے گے ہیں وہ بھی civilian ہیں مچارے ان کا کیا لینا دی رہا ہے تو اس میں میں blame کروں گا حماس کو جنہوں نے یہ سارا کچھ start کیا ہے بغیر کسی سوچے سمجھے کہ اس کے بعد اس کا اس کا repercussion کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا plan b ان کے پاس کیا تھا دو million لوگ کہاں جائیں گے کھانے کہاں کھائیں گے اس وقت جو جو میں بات بتانا چاہ رہا تھا چیما صاحب صرف تین دن کا راشن بچا ہے آج جو calculation ہے صرف تین دن کا راشن بچا ہے یہاں پہ کچھ میڈیا بتا رہے ہیں کہ پانی کھول دیا گیا ہے کچھ ابھی کہہ رہے ہیں کہ پانی نہیں کھولا ایک سو اٹھا سٹھ ٹرک جو ہیں ہنڈر سکسٹی ایٹ ٹرک جو رفا بارڈر پہ کھڑے ہیں وہ ابھی تک وہیں کھڑے ہیں وہ بارڈر کراس نہیں کر سکے اب آگے میں مزید باتیں آج کو بتانا چاہوں گا کہ آج امریکہ کو سنب تو کیا گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کو میں بلکہ میں بلیم کروں گا کہ اس میں ساری گیم کے اندر سارے سنیریو کے اندر لوزر کون ہے تو وہ امریکہ لوزر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی ویک فارن پالیسی کی وجہ سے آج میں دوسری ایک اور بات کروں گا ایران کے فارن منسٹر صاحب اس اور وہ اپنے سعودی جو ہیں ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں پلان کر رہے ہیں اس میں پھر لوزر امریکہ ہے کہ اگر وہ دونوں ان کو چینہ نے کٹھا کیا ہے پہلے یہ ساری چیزیں کیمٹیوٹ میں ہوتی تھی لیکن چینہ نے ایران کو سعودی ریبیا کو ساتھ کٹھا بٹھایا اور آج اگر وہ کٹھے ہو کے پلان کر لیتے ہیں تو آج اگر وہ کٹھے ہو کے پلان کر لیتے ہیں تو اگر اس میں میں مزید جو بات کرنا چاہوں گا کہ میڈل اس کے اندر جو میرے جو میں مجھے ایز این امریکن ایک تشویش ناک چیز ہے چیما صاحب دیکھیں مصر فلسطین آپ کے جو تھے پی ایلو کے لیڈر اور جو ڈینئر کینگ انہوں نے ملنا تھا امان کے اندر جس کو بائیڈن صاحب نے جانا تھا وہاں ملنے ٹونی بلکن صاحب نے زیاد چلانا ہے بائیڈن صاحب تم چارے جو ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں لیکن میں تھوڑا سا historical آپ کے دیکھنے والوں کو background کا بتانا چاہوں گا کہ جو ڈینئر جو ہے 1950 1950 سے لے کر آج تک امریکہ ان کو 20 billion ڈالر دیکھ چکا ہے اور آئنا فیوچر کے پانے سالوں میں 6.5 billion ڈالر کی commitment ہے امریکہ کے ان کے لیے اب میں ساتھ دوسری سائٹ پر جانا چاہتا ہوں وہ ایجپٹ جو کہ ایک امریکن ایلائی سمجھا جاتا ہے 1978 سے لے کر ابھی تک 50 billion ڈالر کی military aid ڈی جا چکی ہے 30 billion ڈالر کی economic aid ڈی جا چکی ہے اب اس سے آگے میں چلنا چاہوں گا کہ 1994 سے آج تک فلسطینیوں کو 5.2 billion ڈالر امریکہ دے چکا ہے 6 million ڈالر ان کو ہر سال دیتا ہے اور ابھی جو بائیڈن صاحب سوچ رہے تھے کہ ویسٹ بینک کا دورہ کریں گے 312 million ڈالر کا package دینے کے لیے یہ جا رہے تھے اب میں اس پہ سوچنا بتا یہ رہا ہوں کہ انہوں نے سنب دو کیا ہے امریکہ کو لیکن میرا میرا بلڈ ڈسویک وہاں جا رہا ہے انہوں نے جو کچھ بھی آگے چلیں وہ فیوچر میں دیکھیں کہ کس سائٹ پہ جائیں گے جو آج بائیڈن ایڈمسٹیشن کی بات ہوئی ہے نتنیاہو کے ساتھ جو میٹنگ ان کی ہوئی ہے میں تھوڑا سا اس کو بتانا چاہوں گا کہ بائیڈن صاحب چاہتے کیا ہے بائیڈن صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو امداد فورم دی جائے ان کا پیسہ ہی دیا جائے امداد پہنچے ان کو گراؤنڈ انویجن ان کا پہلا چوائس ہے کہ ڈان کی جائے اگر گراؤنڈ انویجن کی جائے گی تو یہ وار سپلوبر کرے گی ایران اس میں انٹر ہوگا اس بولہ اس کے اندر انٹر ہوگا لیکن ساتھ اگر ان کے پاس انہوں نے اف اور زندگی ہیں جو ہیں وہ سہدہ خراب نہ ہو تیسرا پوائنٹ جو ہے بائیڈن ایڈمسٹیشن کی جو ویشلسٹ ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک اپنے فلسطینی مہاجرین کو سنبھالنے کے لیے تیار ہو یہ تین ویشلسٹ بائیڈن صاحب لے کے وہاں گئے تھے لیکن وہ سارا جس طرح میں نے بتایا ہے کہ اب تو وہ جو ہاسپٹل کے حادثے کے بعد یہ سارا کچھ خراب ہو چکا ہے بائیڈن ایڈمسٹیشن کے لیے اس اپ ہل بیٹل اب اس میں ان کا پہلے پلان تھا فلسطین ان کا پہلے پلان تھا ویس بینک جانے کا وہاں جا کے تین سو بارہ ملین کی اناؤنسمنٹ کرنے کا لیکن انہوں نے بھی منع کر دیا ہے کہ آپ پلیز یہاں پہ نہ آئے اب اس کو اس کو اگر دیکھا جائے تو آج it's a very tough day for muslims especially islamic countries جو ہیں اس وقت وہ اپنی opinion change کر رہے ہیں اس حسبتال کی حادثے کے بعد ایرانی تو ultimately ایران is the country جو openly اس چیز کو پہلے ہی ان کی اپنی اپنی ایک ہارڈ لائن موجود ہے آج جن ممالک کے اندر جلوس اس وقت نکل رہے ہیں امریکن آج واشنین ڈی سی کے اندر امریکن اس وقت concern ہیں ان کی embassy جو لیبنان کے اندر ہے بہروت میں اور دوسری embassy کے بارے میں انہیں جو خدشات ہیں امان ہے اس وقت امریکن یا western media جو ہے بلکہ وہ لیبنان کی امبیسی کو بن غازی کے ساتھ compare کر رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو امریکن have to be very careful یہ نہ ہو کہ جو حادثات بن غازی میں ہوئے تھے اس میں ہو حالانکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے میں بیروت کی امبیسی کا میں نے structure دیکھا ہے جو اس وقت وہاں پہ جو لوگ ہیں مظاہرے کرنے والے ان کو امبیسی سے کافی دور رکھا گیا ہے جو میں نے ویسے کل میرے لیے جو میں کل بھی کافی study کرتا رہا ہوں جو ممالک ایک اور بڑی خبر میں بتانا چاہوں گا کہ کولمبیا نے آج اسرائیل کے امبیسیڈر کو وہاں سے نکال دیا ہے بلکہ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جانے سے پہلے آپ مافی مان کے جائیں اور وہ مافی مان کے وہاں سے نکلے ہیں تو اس وقت جو کنٹریز جو اس وقت اسرائیل کو فلسطین کو فرنٹ لائن پہ جا کے سپورٹ دے رہے ہیں بالخصوص حماس کے ساتھ ان میں ایران پہلے نمبر پر ہے سیریہ دوسرے نمبر پر ہے قطر اور ٹرکی الجیریہ ملیشیا ساؤتھ ساؤتھ ایفریقہ اور کولمبیا یہ دے آر سٹینڈنگ فرم آہ اور بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ کل ملیشیا کے جو پرائم میسٹر ہیں انور ابراہیم انہوں نے بھی سپیچ دی تھی انہوں نے بھی اسرائیل کو کافی کڑے ہاتھوں لیا ہے انہوں نے اس کے بعد سب سے زیادہ جو ووکل ہیں اس سپورٹ کے اندر وہ گاستاو پیٹرو جو کولمبیا کے ہیں انہوں نے آج کے اسرائیل کو نازی نازیوں کے ساتھ انہوں نے ان کو جوڑا ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے اپنی سپیچ میں کہ نازی بھی اس وقت جو تھے وہ جی اس کو جانور کہتے تھے اور آج کسی نے پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل کے اندر سے کسی نے جو حماس تھے ان کو جانور کہا ہے جس طرح ساؤتھ ایفریقہ کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی سپیچ دی بلکہ انہوں نے سپیچ دینے سے پہلے پلسٹین کا جو ان کا سکار ہے وہ اپنے گلے میں ڈال کے انہوں نے اس کو سپیچ دی اور کافی کنڈم کیا اسرائیل کو تو یہ کنٹری کھل کھل آگے سامنے آ رہے ہیں اور میرے خیال میں ایک اگر دیکھا جائے تو اس وقت اینگر ان اسلامی ورلڈ is رائزنگ اب میں دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ دراصل یہ آپ نے اینگر کی بات کی میں یہی سے پوائنٹ لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں آج بلاول بٹو زرداری نے بھی وہ اپنا جو ایک فلسطینی وہ جو پہنا ہوا تھا آئی ٹھنک ان کی سسٹر بھی بیٹھی ہی تھی ساتھ انہوں نے بھی پہنا ہوا تھا کوئی فرق پڑ سکتا ہے مسلم ورڈ جو مرضی کرتی رہے پولیٹیکل سپورٹ ہے کوئی نہیں یون سیکیورٹی کونسل میں ہے کوئی نہیں ملٹری ہے کوئی نہیں تو یہ تو ان پہ ہے ڈپینڈ کرتا وہ کب مارنا بند کریں یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تو پھر یہ اینگر کیوں غصہ کیوں دکھا رہے ہیں امریکہ کو جب 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 ان کی سنی کوئی نہیں جانی آپ کو کیا لگتا ہے مسلمان دنیا کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں کر کے سکتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا میں بتا ہوں کہ اس کا ہونا کیا ہے جو مجھے جو میں اس کو بھی بلکہ چیزوں کو یہ اپنی پراپٹی کو جلا دیں اپنے گھروں کو آگ لگا دیں گے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کریں گے اور وہ بھی میں بتا دیتا ہوں اس کے پیچھے بھی جہاں پہ آج جس طرح پاکستان میں آج پی ٹی آئی پی ٹی آئی والے جلوس نکالنے کی فلسطین کو سپورٹ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اس کے در پیچھے ہوگا کیا باہر نکل کے آگ لگائیں پریشر کریئیٹ کریں آپ کے ہر اسلامیک کنٹری کے اندر جو اپوزیشن ہوگی وہ حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے اس کو پولٹیکل اس پہ گیم کھیلے یہ گیم ہے یہ بزنس ہے یہ بزنس ہے دوسرا معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ پاکستان کا کھڑا ہونا بیٹھنا لیٹنا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے آج کا جو سب سے بڑا پاکستان میں پہلے تو آپ کو اسٹیٹ اپ میں نے آج بلکہ ٹویٹ بھی کی ہے بڑی شرمیندگی کے ساتھ کہ آپ کا ایک پرائیم میریسٹر وہ جیل میں ہے دوسرا ایمیجیٹ جو ہے وہ is living large in london پہنچ چکا ہے اپنے گھر جہاں بڑا آرام سے بیٹھا ہے ایک جو ہے وہ اپنے ورڈ ایکسپیڈیشن کی اوپر نکلا ہوئے ہیں وہ چینہ پہنچ چکا ہے وہ ابن بطوتہ بنا ہوئے وہ اور جو ایک پرائیم میریسٹر ہے وہ ہوا میں ہے وہ اپنے appropriate court اور appropriate airport ڈھوڑتا پھیلتا ہے یہ پاکستان اور آخری سب جو بات میں کہنا چاہوں گا نومبر میں اپنا آپ کی آئی ایم ایف کی کس ڈیو ہے آپ کے وہ سارے حالات ڈیو ہیں جو کنٹری صبح کھائے اور رات کا پرشان ہو جائے بیگرز ناٹ چوزر تو یہ کیا ڈراما کیا کیا پدھی کیا پدھی کا شربہ آپ کو تو خیر یہ بات کرتی بھی اچھا نہیں لگتی آپ ایس بہزیتے پاکستانی فلسطین کی کیا آپ یار سب سے پہلے تو آپ ٹی ٹی پی سے جان چھوڑا لو یار گھر میں گھوسکے مار رہے ہیں وہاں ٹی ٹی پی والوں سے جان چھوڑا وہ ہی چھوڑ رہے ہیں آپ کی جان اور آپ کو تو مہاجرین جو فلسطینی مہاجر آپ کے لیے افغانی مہاجرین آپ کے لیے تو وہ ہی بہت ہیں اور چیما سب نائنٹی ایٹ پرسنٹ آپ کی دہشت گردی بڑھ چکی ہے پاکستان میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ مراد یہ ہے کہ ہنڈر پرسنٹ بڑھ چکی ہے آپ تو آلماس اب خود آپ کے حالات جو ہے وہ غازہ والے ہو چکے ہیں پہلے آپ کو اس وقت سب سے زیادہ جو میں ایک چیز اس سارے علمی حادثے سے جو دیکھی تھی جس چیز کی آپ کو آج ضرورت ہے وہ کیا ہے آپ کو ایمرجنسی آپ کو ایمرجنسی یونین گورنمنٹ کی ضرورت جو بنائی ہے اسرائیل نے اور انہوں نے وار کیبنٹ بنائی ہے آپ کو اکنامک وار کیبنٹ کی ضرورت ہے اس وقت یہ جو ابن بطوتہ صاحب ہے چینہ جو پہنچے ہیں آپ ان سے معافی مانگ لیں اور جو حکمران چلا رہے ہیں وہ گھڑوں سے ان کے نام نہ نکالیں وہ ان کے ریز میں پڑے کہ اس کی سپیشلٹی کیا ہے یہ پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں اس بیس پہ کیبنٹ بنائی جائے ان کی ڈگریاں دیکھی جائیں ان کی پرفارمس دیکھی جائیں ان کا صرف اس وقت لگتا ہے کرائیٹیریہ صرف ایک دیکھا گیا ہے جو بندہ انگلیش بول سکتا ہے یا انگلیش میں ٹویٹ کر سکتا ہے اس کو منسٹری لے دی گئے تو یہ زیادتی ہے اور دوسرا اس وقت کل کسی نے جنرلیس نے کہا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے اگلا وزیراعظم نواز شریف ہوگا چاہے جس طرح بنے اور آج جو جو ان کی ہوئی ہے کوٹ کی پروسیڈنگ اور اس میں بھی آزم وزیر تارسہ پیش ہوئے ہیں اور دوسرے تارسہ پیش ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کی زمانتوں کے چکر میں اور سب سے پہلے وہ لینڈ کریں گے اسلام آباد اور جو کوٹ کا behavior تھا اس سے نظر آ رہا ہے کہ اگلا prime minister نواز شریف ہے is part of the deal is part of the package لیکن پوچھنا یہ چاہیے کیا ہماری قسمت میں یہ ہی ہے کیا دس سال بعد عمران خان کو بھی اسی طرح پھر صاف سترا کر کے dry clean کر کے پھر اس کو لے آئے جائے لے کے واپس آ جائیں گے پھر اس کو کہیں گے کہ level playing field اب ہم میں level playing field دیتے ہیں یہ لو چابیاں ہے وزیراعظم house کی اب اس طرح کرو کہ تم بھی لوٹو تو سارے نشے کرو یہ یہ قسمت ہے پاکستان کی کیا ہے یہ پاکستان آپ ایک دنیا پر مزاک بن چکے ہیں خدارہ اس کو ایک دفعہ کھول کے جوڑوں ساپ کر کے یہ اس کو اب یہ اب reform سے چیزیں بڑھ چکی ہیں اب وہ جو system آپ create کرتے ہیں ہر دس سال بعد پھر اسی پرانی وہ کہتے ہیں نا کہ پرانی شراب نئی بہتا تھی یہ بند کرو یار بس کرو ان کو نوہ کام کرو تاکہ آپ survive کر سکو آپ نے مجھے یہ جو نئی cabinet بنائی تھی بنا کے seriously disappoint کیا ہے اور میں تو ایک انسان ہوں نا آپ یہ دیکھیں کہ میرے سے کتنے لوگ ہوں گے جو باہر بیٹھے ہیں چیزیں یا جو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو political science کے student ہیں وہ کتنے disappointed ہوئے ہوگے میں اس کو بھی چھوڑ لیں آئی ایم والے کیا کہتے ہوں گے ورڈ بینک والے کیا کہتے ہوں گے یا یہ کون سے techno creating جو لے کر آئے ہیں یہ کون سے care giver جو کہتے ہیں وہ سو آپ کی آج کلی گورنٹ ہے caretaker 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 important اتادی ہیں اور جب ہمارے وزیراعظم یا پاکستان کی اہمیت آتی ہے تو پیچھے کھڑا کر دیتے ہیں باقی انڈونیشیا اور باقی ملکوں کے leadership first line میں ساڑھا وزیراعظم دیسرے لائن میں چینیوں نے کھڑا کر دیتے ہیں چیما صاحب میں تو اس کو وزیراعظم کہتا بھی شرم آتی مجھے اس کی وجہ وہ کس قسم کا وزیراعظم اجھا کڑے جوڑا نہیں کڑے ہے مجھے یہ بتایا نا اس کو کس نے authority دی ہے to become a prime minister جا کے سارا یار تمہارا سارا تمہارا سارا soul objective this election تمہیں کس نے کہا چاہنا چلے جاؤ کس mandate سے کس کیا بتاتے ہوگا جی میں کس طرح آیا میں پریزنڈ شہی نے اس کے ساتھ شیک ہے اور کیا کیا شیک ہے جاتے بھی بندہ خود سوچ دا یار میرا 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 سائی بارا سی کولی میں کتھ ہے چلنا یار لیکن ایک کو پہلی دفعہ نہیں ہوا چہتر سال سے زلیل ہو رہا ہے یہ country بغیر ضمیر کے بغیر لیڈرشپ کے بغیر کسی mandate کے بغیر کسی plan کے آج بھی وہیں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں پتہ نہیں ان کو کون یہ چابیاں پکڑا دیتا ہے دفتروں کی اور یہ کہتے ہیں جاؤں آج میں شاکڑ ہوں آج صبح کی میں بات دیتا ہوں میں آپ کا ایک ایک کسی کا program سننا ہے جو میرے لیے انتہائی تکلیف دیتی آپ کے ایک منسٹر تھے مراد صحیح صاحب جن کے پاس کی پوزیشن تھی کی پوزیشن تھی اور کس طریقے سے چینہ سے یاد ہے کس طریقے سے انہوں نے سی پیک اور چینہ کو زلیل و خوار کیا کس طریقے سے اور کس طریقے سے ایک واحد مراد صحیح ایک منسٹر تھا جس کو پرموشن دی گئی تھی اور میں آڈ دیا تھا میرے مرشد 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 پاک مرشد نا تھا یہ سب سے زیادہ پرفارن یہ اس کو چائنہ ویزا نہیں دیتا ایک بزنسمن سی پیک ریلیٹڈ آیا جو آج مجھے پتا چلا مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ سی پیک کا ایک چینیز بزنسمن بلینر آیا ہے پاکستان کے اندر کمرے میں اندر گھوسا تو اس نے کہا اس کو نکال دو اس نے پرکیوم بہت دیز لگایا اور اس کو کمرے سے نکال دیا گیا جب سٹاف نے بتایا کہ یہ تو بہت بڑی کمپنی کا سی او ہے یہ تو چائنہ سے آیا صرف آپ کو ملنے کے لیے اس کو ملنے ہونا کہ نہیں یہ آج مجھے پتا جائے تو چیما صاحب یہ یہ قوم ہے آپ کون لوگ ہیں سوچتا ہو یہ کتھوہ آگیا نہیں جا رہے لوگ کی ترد صاحب ترد صاحب وہ تو بات صحیح ہے زاری بات ہے ہماری جس طرح کے لیڈر ہے چیما صاحب کل کوٹ کے اندر پورا دن عدالت جو ہے اس نے عمران خان کو سٹیشنری بائک دینے پر سارا دن زائے کی سیکل دینا ادھے پہنڈ کے دی سیکل دیو سیکل دیو اوکے دی کرو سیکل لیونا کتھو لیونا سیکل جا جو تکہ رہا ہے سیکل 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 اس کو ایکسرسائز سیکل دینے کے لیے پورا دن عدالت بیٹی رہی ہے پورا دن عدالت لگی اور عمران خان کی بہن دلائل دیتی رہی ہے اور وہ میں خدا کی قسم کئی دفعہ میں سوچتا ہوں آپ کس قسم کے لوگ ہو کس مٹی کے بنے ہو کچھ حیاء کرو کیا تماشا ہے اس کو کھانا گھر سے لانے کے لیے عدالت سارا دن لنگتی ہے کھانا گھر سے آئے کون لائے کدھر پکے کیا کرے جاج کہہ رہا ہے میں کڑھا شریف بندہ میں کند تُڑھاتی ہوں انہوں رامنا سہر کرے ہوں آج جاج صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس سے پہلے کا اگلا آپ کا قویسٹن ہو چیما صاحب اس نے کہا سویم ام پول کے علاوہ عمران خان کو ہر چیز دی جائے اور وہ کند ہے میں امیر المومنین اس ملک کے اندر دو قانون نہیں چلنے یہ جاج کی سٹیٹمنٹ ہے آج اس نے کہا ہر چیز میں جیل میں دوں گا سوائے سویم ام پول اسلامی رپبلکہ پاکستان اے سزامانت اے جیلان چلو آپ کے مقدر میں جو ہو رہا ہے جنہوں نے کسی کو کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا یہ تو پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ کہیں پاکستان ختم نہ ہو جائے تو فیض احمد فیض نے کہا تھا اس سے بھی بری خبر ہے میرے پاس انہوں نے کہا تھا کیا انہوں نے کہا یہ ختم نہیں ہوگا ایسے ہی چلتا نہیں تو اسی طرح چل رہے ہیں آپ چھتر سال سے در بدر ہو کے آپ منتیں کر کر کون سو ملک چھوڑا ہے جس کے پاس آپ کرزے کے لیے خیرات کے لیے نہیں گیا تار صاحب ون لاسٹ بات آپ بتائیں آپ کہتے ہیں کہ جنرل آسم منیر جو ہیں وہ آخری اوپ ہیں اور قاضی فائزی سا آئیسی اوپ ہیں آخری اوپ ہیں لیکن تار صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف آ رہے ہیں اور پچاس ارب ڈالر لے کے آئیں گے اور آسم منیر بھی پچاس ارب ڈالر یہ دونوں مل کے لے کے آئیں گے آپ کو لگتا ہے کہ آسم منیر صاحب آپ نواز شریف کو فرنٹ پہ رکھے کیونکہ وہ ایک بزنس مائن بزنس اورینٹیٹ پرسن ہے ایک پارٹی ہے جس نے آگے ملک کو چلایا ہوا ہے وہ بھی سپرویجن آف دا ملٹری جو چیزیں نظر آ رہی ہے وہ کر پائیں گے آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ نے کہا یہ آخری ہوپ ہیں what do you make of that this point میں سو فر آخری ہوپ ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کچھ بھی ابھی تک سوائے ڈالر کو دو سو ستر لانے کے ارابعہ کوئی اچیمنٹ نہیں آسل ہوئی کہ وہ بھی جوتیوں سے چھترا چندانہ دھلے لیا اور وہ بھی کچھ دنوں کے لیے تھوڑا سا آف صاحب کئی بار دورے پہ گئے آغاز صاحب کو نیند آگی تو پیچھے سے پھر انہوں نے وہی باردار ڈال دی اس کے علاوہ ابھی تک ان کی کوئی اچیمنٹ نہیں نمبر وائن دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں پچاس بلینڈ ڈالر آج تک اگر میرے خیال میں چیما صاحب تُسی خبر غلط نہیں پڑھ لی پچاس بلینڈ لے کے جانے کے لیے کتنی کیا انہوں نے تُسی کہہ رہا لے کر آئیں گے مجھے تو لگ رہا ہے لے کے جائیں گے نہیں نہیں وہ کہہ رہا ہے کہ UAE اور سعودی اراب جو ریڈک پروجیکٹ ہمارے بلوچستان میں اس کے چیما صاحب ایک چھوٹی مجھے خدا کی قسم کئی دفعہ میاں صاحب کے طرح ساتا ہے جب لندن میں وہ نکلتے ہیں نا تو دنیا چور چور جو کرتی میری سمجھ مجھے یہ بتائیں میاں صاحب نے آج تک وہاں سے ریش کیوں نہیں چینج کی کوئی با کوئی با شعور آدمی کہتا ہے یار میں دو شاہر چھاڑی کتے بلڈنگ لینا اے صبح شام جی گاڑاں کٹ دے جتار صاحب بڑے لگزیریس قسم کی اپارٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں ایک کی یہ لگزیری ہوتھے چیما صاحب ہوتھے اردو جی گھڑی چی لگزیری اپارٹمنٹ ہے کی پہ کرتے لیکن بودھے ہوتھے ساری جھڑی بچے نارے مار دیں جوتیاں مار دیں آج تک آل نہیں کٹ سکتے پاکستان آل کی کٹڑنگی چیما صاحب جو میری بات سنے چیما صاحب دو ڈیلیں بنا کے جا رہے تھے میہ صاحب میہ صاحب کے پاس ہے کیا ایک وہ کہتے تھے میں میڈلیس سے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید پیسے لیکھ رہے گی دوسرا ان کے پاس تھا کہ یہ جی میں آ کے ہو سکتا بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ چیما صاحب قطر اور سعودی ریبیا کے اندر جو اگے ہیں کوئی سگنیفیکنٹ میٹنگ ان کی نہیں مقین سے کوئی پورٹ فولیو جاتا ہے آسن مونیر صاحب خود جب تک نہیں چاہیں گے بھارت کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک کرنا یہ دوسرا بندہ تو کار ہی نہیں سکتا اس کی میں وجہ بتانا چاہتا ہوں ان کے بھائی صاحب جو ہے شوائع شریف صاحب نے آتے ہی نیو ڈیلی امیسی کے اندر ٹریڈ مینیسٹر بھیجا تھا لیکن آج شوائع شریف صاحب کے اپنے ہلکے میں جس ہلکے سے الیکشن چیتے تھے جب گئے ان کے اوپر اور جو ویڈیو چلائی گئی ہیں شوائع شریف صاحب کو ان کے ہلکے لاور میں تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے یہ کیا کر پائیں اس وقت پاکستان کا مسئلہ غربت اور کرپشن ہے کس طرح کنٹرول کریں گے وہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت صرف اور صرف جو ہے وہ حافظ سید آسم مولی رکھتے اور کوئی بندہ صلاحیت نہیں جاتا ہاں ان کی خواہش ہو دل ہو ویل ہو تب ہے کیونکہ اس کے لیے آپ کو بڑے دلیرانہ فیصلے کرنے ہوتے اور وہ سویلین آپ کا سیٹ اپ شباہش شریف صاحب نے اتھیار پھینک کر آل موس گئے پارا کعودہ بھی آسم صاحب نے بنائیا اور میں یونہ دی ملازم جاتی تھا وہ کہا کہ گئے لندر جانے سے پر جب انہوں نے کرنا ہے تو ان کو ہی چاہیے کرے لیکن دیر کس چیز کا انتظار کر رہے مزے کی بات ہے پنجابی کی قابط ہے کہ جس سیکنڈ ورڈ وار کے انتر اسلا کام پڑ گیا تھا وہ ایک مہور تھا وہ کہتا ہے گولی مارتے آخ دی چٹے آئی بے بندہ سامڑے آج آخ کھلوتی تاں فیر مارنا برنہ گوڑی نا شکریہ آرشا 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 ختم پچھے کچھ بھی نہیں خلاص پتہ نہیں انتظار گئی میں نے آپ کو کئی دفعہ کہ ان کو پتہ ہے آسم مونیر صاحب کو کہ 300-400 بندہ جو کربت ہے جن کے پاس پیسے ہیں پتہ نہیں سرینہ میں کیوں یہ جا کے ان کو لڑکا وہ اس نے مجھے تین لفظ کہے ہیں اس نے کہا بھول جائیں انتہابات اس نے کہا انہوں نے کہا جی پہلے ہوگا اتصاب پھر ہوگا انقلاب اور پھر ہوگا انتہاب سو یہ بھول جائیں باتیں کہ یہ جو الیکشن الیکشن کی پہلے اتصاب پورا ہوگا پھر انقلاب آئے گا اور پھر جو ہے وہ اتصاب انتہاب ہوگا الیکشن ہوگا اگر یہ چیز ہوگئی تارڈ ساحب وہ جو آپ بات کرتے ہیں ٹیکنو کریٹک سیٹ اپ وہ تو پھر لمبا چال رہا ہے تار سب میں چاہوں گا یہ اتصاب ہو جب تک کرپشن والوں کو سزا دے کر نشانے عبرت نہیں بنایا جائے گا یہ یہ پاکستان نہیں بچ سکتے یہ نہیں بچ سکتے یہ بالکل یہ لکھ ہی گئی یہ بات جب تک اتصاب کر کے ان کو ان کو سزائیں نہیں دی جائیں گی آپ کا country cannot move forward پیچھے ہی جائے گا آگے نہیں جائے یہ guarantee کیونکہ آپ نے culture آپ نے اپنے culture میں چیما صاحب شریف آدمی کو لڑکی کا رشتہ اس وقت پاکستان میں کوئی اس وقت شریف آدمی کو کہتے ہیں یہ یہ ڈرپوک ہے یہ بزدل ہے جب culture ہی آپ نے شرافت promote کرنی چھوڑ دی ہے society exist کر سکتی ہے law and order اور مزے کے آج آپ کو جو آج کوٹ نے کیا ہے بہت بڑا مزاق کیا ہے پاکستان کی عوام کے موہ کے اوپر تھپڑ مارا ہے آج اسلامباد ہائی کوٹ جب آزم نظیر صاحب نے ابن نواز شریف صاحب کیا جو ہاں اپلیکیشن آج ہی وہ register ہوئی ہے آج ہی پروسیڈی کبھی موج اتنا اتنا تیز انصاف دیکھا ہے آپ نے کبھی یہ پچیس کروڑ لوگوں کے موہ کے اوپر تھپڑ ہے جو تیس تیس سال سے عدالتوں میں ظلیل ہو رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں اسلامباد ہائی کوٹ لاہور ہائی کوٹ اور آپ کی سپریم کوٹ پچھلے تین سال سے سوائے سیاسی کیسوں کے اور وہ کیس سن رہے ہیں یہ موہ آو یو کن مو فوروڑ کس طرح آگے جا سکتے ہیں کہ صرف سیاسی کیس یہ سیاسی عدالتیں میری تو بلکہ ایک ریکمنڈیشن ہے کہ آپ سیاسی عدالتیں الگ بنا دیں دہشتگردی کی ڈالتیں بھی تو آپ نے علاقہ بنائی ہیں سیاسی عدالتیں الگ بنا دیاں دوسرے لوگوں کا انصاف چھپن ہزار کیسی سپریم کوٹ میں اس پر ڈلے ہو رہے ہیں کیس کینکہ سنے جا رہے ہیں سارا دن ہیں ان کے ملک ریاض کا کیس سن رہے ہیں وہ میران خان کا سن رہے ہیں اب نوائی شریف کا سن رہے ہیں اشرافیہ اشرافیہ کچھ اشرافیہ ڈالفظ یہ نہیں چہیز ہے کینکہ گلدے شریف ہے ان لوٹے رہے ہیں ڈاکوں نے چور کہنا چیز ہے چور نہیں وہ بھی تھلڑے لیپل دی لڑھے ہیں اپنی مادرے ملت کو لوٹ رہے ہیں اپنی ماں کے جو کپڑے لوٹتا پھارتا ہے وہ اس کو کیا کہنا چاہیہ شریفیا میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں جو اپنی ماں کے کپڑے پھار کر لیا نہیں دیو ہم تو پہلے ہی ماجر ہو کے نکل آئے تھے اس کی وجہ یہ تھی یہی وجہ تھی کہ آہ سے پینتی سال چھتی سال پہلے جہاں میں نے چھوڑا تھا آپ نیچے گئے ہیں اور میں پنجاب یونیورسٹی کے ہوسٹل میں بیٹھ کر ہوتا چیختہ تھا یہ نہیں بات کہ اس ملک یہ ملک کہاں جا رہا ہے تر صاحب یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ آپ مہاجروں کے نکل گئے ہیں یہ بڑی تکلیف دے بات ہے کہ کوئی اپنے وقت اپنے ملک سے ایسے نکلے اور پھر بیرونے ملک جا کے محنت کرے باگ دور کرے بچکل میں وہ ایک پرندے کی میں کبھی نظم پڑھوں گا نظم میں بلکہ پڑھتا ہوں تو میں اکثر بڑا دیدہ ہو جاتا ہوں وہ ایک پرندے کی کہانی ہے وہ ٹینی پہ میں بچپن میں پڑھتا تو ٹینی پہ بیٹھ کے تو وہ پرندہ اپنے پچھلے اپنے وطن کی باتیں ہوں ہم وہ پرندے ہیں سادہ سائی وارس کو نہیں سانت اسی ریجیکٹ کیتا ہے ہماری مادرے ملت نے ہمیں ریجیکٹ کر دی ڈگریوں کے ساتھ اور میں اکیلا نہیں ہوں سات لاکھ بچہ اس اس سال میرا بچہ پاکستان کا